دنیا بھر میں جہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤں اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے ایسی تشویش ناک صورتحال میں پولنڈ میں آئندہ ماہ انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سبب آبان کی سہیت کو درپیش خطرات کے پر سے نظر رمہ سال شیڈیول تمام سرگرمیوں اور انتخابات کو بھی غیر موجنہ مدد تک کے لیے ملتبی کر دیا گیا ہے تہاں مادم سطح پر وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے باوجود پولنڈ کی حکومت نے دس مئی کو شیڈیول کے مطابق انتخابات کا اعلان کیا ہے پولنڈ کے صدر اور انتخابات جیسنے کے مضبوط ترین امیدوار اندرزی جودہ نے کہا ہے کہ اگر لوگ موجودہ حالات میں خریداری کے لیے بازار جا سکتے ہیں تو پولنڈ سٹیشن کیوں نہیں جا سکتے ایک پول کے مطابق ستر فیصد پولش عوام نے موجودہ صورتحال میں انتخابات کے التواشی حمایت کی ہے جہاں ماہرین کا مانا ہے کہ موجودہ حالات میں صاف و شفاف الیکشن کا انقاط ناممکن ہے جبکہ انتخابات ملتبی کرنے کے لیے پولنڈ میں سوشل میڈیا پر ایکپٹیشن بھی انتہائی مصبول ہو رہی ہے جس پر اب تک دو لاکھ ستر ہزار افراد دفتخت کر چکے ہیں اتھر موجودہ صورتحال میں تمام انتخابی نیزباروں نے آن لائن محیم شروع کر رکھی ہے لیکن سوشتہ اتوار کو ملکہ مرکزی اپوزیشن دہنوما نے اپنی محیم کو منصوب کرتے ہوئے آوان سے ووٹ کے بائیکار کا مطالبہ کیا ہے اس کے برقس ملک کے صدر دو دا نے زور و شوش انتخابی محیم جاری رکھی ہوئی ہے اور حال ہی میں تیلویزن پر خطاب میں بھی آوان سے انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹنگ کا مطالبہ کیا تھا